لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہی تیشت سنت دوت کم اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریخ درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وسیح زخیرہ فرق باطلا سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ ما بعد بارد باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ارینی کیفته الموتا قَالَ أَبَلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَا بَلَاكِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِهِ قَالَ فَخُذْ عَرْبَاتًا مِنَ اَتْقِيْنِهِ فَخُرُهُمْ فَخُرُهُمْ فَخَالَ النَّبِيُ مَنْدَ فَصَادِ اُمَّتِ وَلَهُ اجْرُ مِئَةِ شَهِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَا وَلَعِلِكُ الْعَرِينَ وصدق رسولهم نبی جل کریم ونعلو على ذلك لمن الشایدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم اللہم بارک علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم مہتران بزرگو عزیز دوستو کس دور بھی ہو گئی آتنیوں کی نا تجربتاری کی دنا پر پروگرام دوسری جلدے رکھ لیا گیا تھا میں تو پہلے ہی اس بات کے آتنے نہیں کہ تینس پر کیا جائے یا کسی دوسروں کی مسجدوں میں جا کر جلسہ کیا جائے ہم کہیں چیزوں کو پہلے ایسی طرح سے جانتے ہیں اور پھر آپ ان کے یہاں جلسہ رکھتے ہیں جن کی ساری عمر خبریں چاک سے گزر گئی آپ قرآن ان کو سناتے ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا پتھر مارنے والے یہی پہ فیور کون تھا آپ نے تیرہ سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا شہابہ اکرام کی تاریخ کو نہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو مکتے سے نکال دیا تھا آپ انہیں قرآن سناتے ہیں جو قرآن کریم کو سرے سے مانتے ہیں وہ تو صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بیٹھ جاؤ اور علوے ماندے چاٹتے رہو اور مرنے کے بعد بھی پچاس بارش تک مردے کا پیسانہ دھوڑو ان کی تمائی مردوں سے وابستہ ہو تو مردوں کے کسن میں سے حصہ نکالتے ہو مردوں کے کسن میں سے حصہ نکالنے والوں تم کب تک یہ نوٹ مکاتے رہو گے آج پیزہ ہے آج دس ہوا ہے آج چالیس ہوا ہے آج پچاس ہوا ہے آج نبی والا دن ہے اگلے سال کی جمعیرات ہے اکلے سال کی جمعیرات ہے تم نے اچھی دن آری یعنی یہ مذہب نہیں یہ ٹی بھی ہے تو ہم کو سرارت کرنے سے نہیں چاہتے کیا سرانی کریم سنانے والے کو سرارت کی کیا کرنے ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے مستقی کریم کا فرمان ہے صحابہ کرام کے اقوال ہے اور ہمارے مزرگوں کا دیا ہوئے اپنے گرام ہے ہم اس کے مطابق تلتے ہیں اور ہم پہلے کو سرارت کیا نہیں کرتے اور جب کوئی سا ہمارے کا سرارت کرتا ہے پھر خدا کی قسم ہم سے پیسے پھوڑانا مستقل ہو جاتا ہے ہم کمبل بھی سا دیت ہوتے ہیں تمہیں رکھ کر رہا تھا تو حضور اکرم سب کا بسل اللہ علیہ وسلم چہنسائے کائنات ہیں مبخر موجودات ہیں آئے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں اللہ پاک نے میرالی ساندک کی میرالی عظمت عطا فرمائی میرالہ اکرام فرمایا آپ لوگ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے کمنہ کی انبیاء علیہ السلام کی یہ تمنہ رہی کہ ہمیں اعتاش اس نبی کا بیدار ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی زمین سے خران مجید اٹھا لیا جائے گا عصا فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کی بدن میں موجود ہوتا ہے ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا ککرہ باقی نہیں رہتا عصا فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تیاری کرو حشر کی تیاری کرو کرو لہو سالہ زندگی کی تیاری کرو اگر یوں ایک کام خالی ڈالی لو کر آگے تو نہیں چلے گا سرما قل نتاو الدنیا قلیل والآفرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون بھتیلا سرما دنیا سے زندگی تھوڑے دنوں سے زندگی حلال کھاؤ حرام کھاؤ آخر مر جاؤں گے اللہ کی پہید کا اطرار کر کے کھاؤ یا شرط کی لانت میں دوب دوب کر کے کھاتے جاؤ آخر موت آئے گی خمارم دی تریم بہ دہولہ شریعت ہے اس کا سانی کوئی نہیں اس کا سانھی کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کی مثل کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں اس کو زبردستی منوانے والا کوئی نہیں وہ کسی کا مہتاج نہیں وہ کسی کے سامنے آجز نہیں وہ پیغمبروں کا مہتاج نہیں انبیاء کا مہتاج نہیں اولی اکرام کا مہتاج نہیں ساری خلقت اس کی مہتاج ہے کیوں ادا فضاء مرن فا انما یقول لہو کن پرکن جنت اسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں کرتا ہوں ہو جا وہ ہو جا کرتا ہے زمین میری آتمان میرا ستارے میرے سورج میرا دن رات میری ہوا میری طول جلعیلہ باللہاری وطول جلعیلہ باللہیل او لوگو کون ہے جو دن پر ہاتھ میں سے پیدا کرتا ہے کون ہے جو دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے وطخرید الحی من المیتی وطخرید المیت من الحی او لوگو کون ہے جندا سے مردہ پیدا کرنے والا مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا وطر جو کو منتا جاؤں جو غیری ہی سالا ہے کون ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے کینے مکوڑے جانور پر اندے تب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں نا نکا ان کی زندگی پر جو کنڈوں کا حلوہ کھاتے ہیں کنڈے اور سے آپ اس نے پوچھتی ہے صدہ پہ تم نے اپنا کنڈا کر لیا تم نے کہا نہیں ہم تو کل کو اپنا کنڈا کریں گے تم نے اپنا کنڈا کر لیا کہ ہم نے تو پل ہی کر لیا تھا سنڈے کھان کون تمہیں قرآن راستے سے آئے تمہیں نبی کا سرمان راستے سے آئے سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھو تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ریو پڑھ کر کے دیکھو جس میں تو بیداب جو پھیلا رکھا ہے کہ ہی اس کا سبو اور اب تو اور بھی ترقی ہوگی یہ پہلے چادرے چلایا کرتے ہیں سب میں نے سنا رضا ہییں چلایا کریں گے ہاں ترقی ہوگی تا آخر فرم جاہل ہے ان کو بتاتے نہیں سمجھاتے نہیں اس طرح سے کرنا ہے دین اور دنیا کا یہ نظام اللہ پاک انہیں اپنے حوالے رکھا ہے کسی کو تقیم کر کے نہیں دیا تمام کے تمام آلیا کرام بزرگانی دین درویش مردے کلندر ہاں با اللہ سے مہتا اگر یہ مہتا ہے نہیں تو یہ مہتا ہوں گئے کوئی ہے جو اپنی موت کو پسند کرے کوئی ہے ساتھ میں جیوں کہتا ہوں کہ مکڑ مر جاؤ اگر وہ مختار تھے اور وہ دوسروں کی بگڑی بنا سکتے تھے دون کی موت کیوں آگئے اللہ پاک کا نظام دیکھو فرمائے آلہ بھو جمی کی نماز میں سجدے کیا کرو مغرب کی نماز میں سجدے کیا کرو اثر کی نماز میں سجدے کیا کرو عیسیٰ کی نماز میں سجدے کیا کرو صدر کی نماز میں سجدے کیا کرو عید کی نماز میں سجدے کیا کرو سنتوں میں سجدے کیا کرو تحدد میں سجدے کیا کرو تحدد میں سجدے کیا کرو اسراس میں سجدے کیا کرو تاس کی نماز میں سجدے کیا کرو سہیت الوزو کی نماز میں سجدے کیا کرو کلاکل تصویح کی نماز میں روپو سجدہ کیا کرو جب نماز جنابہ سباری آئے جنابہ خوش کا ہو کتب کا ہو عبدال کا ہو سہے ابو بکر صدیب کا کیوں نہ ہو واروک آدم کا کیوں نہ ہو عثمان بن نورین کا کیوں نہ ہو علیہ مرتضی کا کیوں نہ ہو فاتمت جہرہ کا کیوں نہ ہو عیشہ صدیب کا کیوں نہ ہو خالد ابن ولید کا کیوں نہ ہو ابو بیدہ بن سرہ کا کیوں نہ ہو سہے خرد القادر کھلا می کا کیوں نہ ہو بہاول حق ذکریہ ملتامی کا کیوں نہ ہو فرما خبردار سبحانہ اللہ کھڑا کھڑا پھر قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کھڑا کر درو شریف کھڑا کھڑا کر سلام کھڑا کھڑا کھڑ دے خبردار اگر سر کو چھکا ہے جب ولید کا جلابہ سامرے رکھا تھا تو خدا نے سرنا دھکانے دیا اور جب وہ تین کا زمین میں چلا دے گا تو وہ خجدے ہو رہے ہیں سرما سبحان الہبید کا اپ ہے ذات میری شریفوں سے تاکو سادھیوں سے تاکو اکباب سے تاکو وسائل سے تاکو سمان چیزوں سے مبرہ منذب کیوں کر گئے پیسے گئے پیسے لے گئے سرما سبحان اللہ اکراب عبدی لیلہ اکراب عبدی میں اپنے بندے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے گیا اللہ نیاب نیاب ہے عالم الغیب ہے وہ جانتا سا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے بندہ ہونے کلکار کریں گے اس نے میرا شریف کے شروع میں فرما دیا سنانو یا نامانو میں بدل پہ نہیں لے گیا سکل نی بدلی سورت نی بدلی سیرت نی بدلی نباس نی بدلہ حالات نی بدلے واقعات نی بدلے اکراب عبدی لیلہ اگر میں بدل پر لی جاؤں میرے آدمی درامہ بل جائے گا بدلنا کیا تھا تو بدلوں سرشتے اس نبی کے دیدار کے مستاک تھے جس کا دیدار گلال کرتا تھا چوہیل کرتا تھا حبودر کو فاری کرتا تھا سلمان فارس ہی کرتا تھا تو میں نے اسی سورت کا دیدار آسمان کے فرشتوں کو پرائے میں بدل بدلا کر کے کیوں لے جاؤں مجھے چل گئے اس پڑی میں کسی سے درتا ہوں کہ بدلا کر لے جاؤں اور یہ بات کر لیتا ہے کہ اللہ میاں نے یوں فرمایا کہ ہن ساری دلیا سو گئی ہے تو عرشتے آگا چپ کر کے اللہ میاں چوری کر رہا تھا تھا کیسے دیل میں آپ چوری کرتے ہیں اللہ میاں کے بھی دل میں چوری لگاتے ہیں تو آج شاہ پہ آجا چپ کر کے فرمایا نہیں ان ساری دنیا جا گئی ہے تو آج شاہ پہ آجا وڈ گھڈ کے ساری کائنات کا دعا ہو ساری کائنات کا سردار ہو ابیاء کا سردار ہو دین و دینے کا سردار ہو سبسا پورا چاند کھتاروں کا سردار ہو آسمانی نظام کا سردار ہو اور جائے چھپے کیوں میں زبان خدا ہو جانے والا مستفا ہو چوری جائے گی فرمایا سرابی آبتی ہی میں فاطمہ تسدارہ کے اببہ کو لے کے گیا میں خدیدہ کے سوہر کو لے کے گیا میں صدیت اکبر کے داماد کو لے کے گیا میں فاروق کے داماد کو لے کے چلا میں عثمان کے سسر کو لے کے چلا میں علی مرتضاء کے سسر کو لے کے چلا میں امی سہمہ حبشہ حبیبہ سفیہ کے سوہر کو لے کے چلا راتوں رات لے گیا جبریلی امین اور حضرت مکائل کا شریف لائے حضور اکرم صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے موجزات ہے میرے احسان کے پیاری امیلی کا اشارہ چاند کو کیا تو جگر پھٹ گیا سرختوں کو اشارہ کیا جڑے تھوڑ کر آگئے ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کھڑا ہوا بتا میرے ہاتھ میں کہے کرمایا میں بتاؤں یا جو پسٹر ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے آپ نے فرمایا کنکریاں میری گواہی دو تم اللہ کی مخموق ہو اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کنکریاں بولتی اشارہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ کے سوا محبود کوئی اللہ کے سوا محبود کوئی نہیں باشدو انہ محمد الرسول اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدی کوئی کنکریاں مان گئی چینڈ مان گیا درخت مان گئے جانور اور پریندے مان گئے مسلمان کہلانے والے لوگ آج تک نہ مان گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوزر شاہ فرما کو آلا دا مجلعہ کی توہید کی وجہ سے قرآن پریم کی وجہ سے ایک دن نہیں دو دن نہیں تیرا درست مہنے پتھر کھائے مکشے کی گلی گلی گواہ مکشے کی پہار گواہ رات کو مارا دل کو مارا اٹھا فرمایا لوگوں غیر تو غیر رہے خدا خدا جس نے حضور کی پیدا اس سمہ کے پر مکھائی تک کی ان کی باندیاں داد کی حضور فرما کے اکھر سے نیکر پیر سکے جسم کا کوئی ہی سیسا نہیں سہا سگے سچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ پانچ پانچ دن کے پاسے کھاتے درختوں کے پاسے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے تیرے میرے نبی ساری پہل آج کے نبی نے ایک ایک وقت میں دو دو پتھرہ پر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا ہے آج تم ہزاروں نام سے کھا پھی کر قرآن نہیں پڑھتے سرانہ کریم نے برکت نہیں مانتے میں اگر تمہیں ابھی کہہ دوں سائے تم ستنی اچھے اپیدے والے بیٹھے اور تو میری مسجد میں جو بیری کھڑی ہے اس میں ستر بھی مجھے خواب نظر آیا رات ستر بیماریوں کی دوا حیل پتوں میں خدا کی قسم اگلے جمی سے پہلے پہلے ہماری بیری تم بھی ہو جائے گی سرختے میں برکت مانتے ہو قبروں کی نیتیوں میں برکت مانتے ہو بول اور سپر میں برکت مانتے ہو خدا سے قرآن میں کوئی برکت نہیں سرختے میں کوئی برکت نہیں اللہ کے نام میں نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں اور کچھ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نام میں برکت بھی جانتے ہیں تو تمہیں اُسکر وہ اوالی لگاتے ہیں اس نبی کا ایتنا بات نام اللہ بات نے فرما اِن وَالَّذِينَ يُلَادُونَكَ مِنْ بَرَا اِلْهُ جُرَات اَتْسَرُونَ لَا يَا تِلُونَ میری نبی کو یوں نہ بھلایا کرو جیسے آپ اس میں ایک دوسری کو بھلا کرو کتنی اغربت ہے نبی آج لوگ بات نبی کا جاچ نام جھپڑے دھول سبلا سرنگی کے لیے پہ سلامت پہ دل ہوگا تالی کملی والا کامل پتر کے پوچھے گا لگا تم نے میری نام کو دھول جمچوں پہ گیت بھی سے کیوں لیا سبریل کھڑا ہے نکائیل کھڑا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں سارے کہو آپ سوئے ہوئے ہیں ساری دنیا مانتی ہے ہر مسئلک ہر سلسے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھدریل حضور کو بیراج کے لیے لے لے آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے حضور سوئے ہوئے تھے یہی سے یاد رکھیں جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا سانہ جان مانتا کہ حضور سوئے ہوئے تھے سوئے والا خدا مصطفیٰ کریم ہے میں سوٹا نہیں اونگتا نہیں مجھے تشاوت نہیں ہوتی حضور سوئے ہوئے ہیں جب بریل کھڑا ہے حضور خبردار جب بریل مرہ محبوب توبے دار کرلے میں بیعتبی سے کامرہ لینا الہو العالمین جا محمد چاہتر جگاؤں فرمایا نہیں یا رسول اللہ کہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا نبیل اللہ کہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا یوeing مسمل کہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں توہا کہہ کر بusters خبردار نہیں یا سین کہہ کر جگاؤں نہیں ایلہی پھر بیدار کیسے کرو اب آدھائی دبرین میں آدھ والی رات ہے پہلے تو یوں کر چاند سورج ستارے رات دن حیاء فضا زمین آسمان دریا سمندر تمام نظام عالم کو ستھاکل کر دو خیرا دو نظام عالم کا مین سچھ نکال دو استقبال میں آرے نظام کو کھڑا کر دو میرا محبوب آ رہا ہے ہر چیز کو روک دو ہر چیز کو خیرا دو میرا محبوب آ رہا ہے الہو الالمین بیدار کیسے کرو سر کے اوپر ہاتھ رکھ دو فرمایا نہیں نہیں صحیح ماش آشکوں نے اپنے ماشوکوں کو یوں جگا لیا صحیح دلہوں نے اپنی دلہوں کو بیدار کیا ہے اور جبریل نبی نرالہ چان نرالی نراد نرالہ آج جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے الہو الالمین کپلا پکڑ کر کھائیں چلوں فرمایا ہر چیز نہیں الہو الالمین اونگلی پکڑ کر دبا دوں فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا سر مبارک پکڑ کے اونگلی پکڑ کے دبا دوں بیدار ہو جائیں گے گدگدہ دوں فرمایا ہر چیز نہیں یہ تمام طریقے سمال ہو چکے محبوب نرالہ انداز نرالے ہونے چاہیے تو اس لئے قرب موسیٰ آر ہے قرب محمد آر ہے سور تینہ آر ہے حرس مولا آر ہے مراج والی رات ہے مجبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جلالہی پھر بیدار کیسے کرو جگاؤں کیسے علاقائی دنیا نور و بسر کے مسئلے میں ان بھی پڑی آج حل کر دے اور جبریل خیشو پر پر قلی اجنی حتن وصلہ کا بروبہ ہر پر اتنا بڑا مصرکت مغرب سر دھوپا دے جو جو پیروشتر کے اوپر سرداری والا تا دے تو لاکھوں میں ایک کروڑوں میں عربو کھربو فرشتوں کا سردار ہے بیتوئی معمور کی فرشتوں کا سردار ہے آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے دنیا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے موت لانے والے فرشتوں کا سردار ہے تیرا جو سرداری والا تا دے اس تا دھوڑ کر میرے محبوب کے قدموں میں میٹ گا اور یہ جیسے تا دھوڑ میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں اور اسی خراب میرے محبوب کے قدم کے تنوے میں کر پتا چلے کہ آج جبریل پر کا مقام ہے نوریوں پر کا مقام ہے اور آمنہ سے دور یتیم کا کیا مقام ہے دنیا کو پتا چلے کل حلیماتی بسریت کہانے والا عید کہا چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم مبارک میں آپ جا گفتے ہیں فرمایا جبریل کا دات ہے اللہ نے بلایا ہے تصریف لے چلے یہ نورانی برلاک میں جنت کے ساتھ لائے ہو میں آج کے سفر کی اتنا جبریل امین نے دی اور ہجرت کے سفر کی اتنا چالی کملی والے نے صدیب پکڑ دی وہ امین والی رات ہے یہ خطرے والی رات ہے وہاں برلاک سفر جبریل سواری نہ بن سکا برلاک لائے صدیب سواری بن گئے اور سنگمان بیعت عرض کر دوں جس وقت ہجرت ہوئی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے سو ہونتوں کا امام مقرر کیا اور کافروں کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دوری ہے جب پہار کے دامن میں آئے تو نشان ایک آدمی کے قدموں کے دیکھیں جلید ابن مغیرہ ہتبار خیبار امیعہ بن خلق سارے سارے لگے کہ نشان ایک آدمی کے قدموں کا ہے اور وہ دو ہیں ایک تھی 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 ایک نبی ہے تو ابو جہل نے اس بات کہی ہے ابو جہل کے لگا اور کہینے گئے گئے صرف اسی طرف سے ہے اور نشان ایک ہونے کی میں تمہیں وجہ بتاؤں ابو بطر ہی صلاح وفادار ہے اتنا جانی سار ہے اتنا جس سما نبوت پہ مرنے والا ہے اس پہار سے چڑھائی کی اپنے محبوب کو تبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا تندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہوگا مرحبن دل حاضری مرحبن دل حاضری مرحبن دل حاضر ہے مرحبن دلوقingu اعلیل اعلیل مرحبن دل شود اعلیل اعلیل ہاتا البلاد ز 싫ا تک كل الحناجر زنرت ابھاج اہذر habenق раньше احیم 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 اہل Destroy Mala استعب سکون کتد بدات والیوم اصبح اتعدا ستاعدت لكم قدمجا واليوم اطبحت اسعدا ستاعدل مزانا غذاب وجوه زیر القادمی اهلا 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 مرحبا بالزائر مرحبا بالزائر مرحبا بالزائر مرحبا بالزائر من قطر كفاد النجا وصا عفر الیاسم اهلا 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 احلا احلا اَهلا اَهلا اَمِ rotations احنا 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 ا احلم 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 جا بات ہے ابو بکر سندھے جل جا کر کار میں لے گیا کوئی نیا پہلا ابو بکر جھولی ملی بیٹھا دو جان کی دولت کس کس کا نام ہے یہ اس نہیں نماز نہ روزہ حد نہ ذکار تلاوت نہ صرفار نہ دلو شریف تلو بھارم بلکل تھا اور کھڑے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے آسی ہیں آمد تلو بطلاو آسی کون ہوتا ہے کم تر مرہوم کہتا ہے ہائی پہلی منجل غار دیئے ہائی پہلی منجل غار دیئے ازما ایک یارت پیار دیئے ہائی پہلی منجل غار دیئے ازما ایک یارت پیار دیئے آشک نے سربال آگ دیا آشک نے سربال آگ دیا سعیوار تلی سے جلیاں نے ان مٹھی آرات آنگار دیا سائی نال جو گزریاں جلیاں نے ڈنک پہ ڈنک تھا ستا ڈالاگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیا روخ تار سلا بیٹھا ڈالاگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیا روخ تار سلا بیٹھا اکھیا روخ تار سلا بیٹھا کوئی نہیں کوئی نہیں اکھیا روخ تار سلا بیٹھا ہاں جو روخ محبوب تے کھریانے ہاں جو روخ محبوب تے کھریانے دیوے کٹی ناز پھل دیا تلیانے عرش کر رہا تھا سبھی خود سواری بن گیا یہاں جبرین برہات بنبک سواری لے کر گیا عرش کی آب اس پر سوار ہو جائیں آپ سوار ہو گئے کرمایا جبرین جگہ بڑی کافی پڑی ہے مرے آب بے سوار ہو جا عرش کیا میری چاہ مجال ہے جس سواری پہ آپ سوار ہو میں سواری کروں پھر جبریل ساتھ پوڑے گا میں پیلا جاؤں ہمیں نہیں نہیں آپ راب سوار ہو کر قدم جہاں رکابوں میں آپ نے رکھتے ہیں ایک طرف میں ایک طرف نکائل ہم دونوں ساتھ پہ رکابوں سے قدموں سے نیسے ہر لگا کے چلیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلیں چا مقام ہے ساتھ مکدہہ کے اب باتا چا مقام ہے خاتونی جل لکھ کے اب باتا چا مقام ہے حلیمہ کی بکریاں چرانے والے تھا چا مقام ہے جو سید آمنہ خاتون کے پیٹ میں یتیم ہو گیا تھا جس کا وارس کوئی نہ تھا آج وہ اتنا اونچہ پھل چکا ہے اتنی اونچی پرواد ہے جبریل میکائل حضور چے خدموں چے نیسے سر لگا کے چلیں چلوں ہماری نام مانگو اکمال کی تو مانگو نام بڑے رکھ چے ہو اکمال مار کی اکمال پارک اکمال کالیج پر بڑے چکے نہیں مانگو چتہ ہم سایہ جبریل امیر سندر خاتی ایری تیرا نشیمن نبخارا نبدخشان چتہ جبریل کا خاتی جوار خونتے دکھو کے جا رہا ہے بڑی بڑی کام کے باتیں کہیے اکمال نے ہنے لیو سمجھایا رہا ہے کہ تم لمبا سورٹہ رہے جزار دانوں کا تشبہ دیکھ کر نہ پھس جایا کرو ترہو لگتا سورٹہ پہنے کا اتنا لمبا تشبہ لے کر جو آ جائے تم پھرے کتہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہدل لباس خضر میں ہزاروں پھرتے ہیں رہدل اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچال پیدا کر کچھ لیکھ کچھ بات کہتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ بزرگ دیئے ہمیں وہ نیرے دیئے ہمیں وہ موٹی دیئے ہمیں وہ لالو زہر دیئے ہمیں وہ زمرد بکتے کہ جو پیس کو بھی ایک اللہ والا پندرہ سال عمرت خضرہ کے سامرے بیٹھ کر جنب الوکیلے پاتمت الزہرہ کے چکموں میں پھرتے ہیں سیخ الحدیث ملعا محمد سکریہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں ایک دوسرے بزرگ نخاب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد سکریہ تو میرا سلام کہو ات لیے کہ وہ جنہ کی نماز کے بعد آثر تک ضرور شریف پڑھتا ہے اور ایک ذرہ اعتباس کے سامنے کون بیٹھا ہے یہ صاری وال دیکھا ہے یہ اس طرح کون بیٹھا پڑھا رہا ہے یہ کاری بشیر جو بندی ہے کاری عارف کا جو بندی ہے کاری یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے یہ کاری اب گلہ جو بندی ہے یہ شہرہ ایمی کی مسجد میں خطابت کون کر رہا ہے یہ کاری جو بندی ہے یہ عالم جو بندی ہے یہ اس طرح بیٹھا ہوا حدیث کون لکھ رہا ہے یہ محدث جو بندی ہے یہ علومی سریعہ میں بیٹھتا رہا ہے اندرہ سال تک عجیز کی سرطول لکھوا رہا ہے یہ محمد ذکریہ دوبندی ہے جلیوں میں ہم سرپوں پہ ہم محلہ میں ہم مسجدوں میں ہم حضور کے روزے کی چاروں طرف ہم خدا کی قسم یہاں بھی ہم وہاں بھی ہم مدینے میں ہم مفتے میں ہم اور یقین جانو جللت میں حضور کے چاروں طرف گیرہ ہمارا ہوگا علماء حف علماء پہ اوبان علماء حف علماء پہ اوبان بتاتے ہیں نا کہ زبردستی مدینے کو قبضہ در لگتا ہے اگر ہم زبردستی مدینے کو قبضہ کر سکتے ہیں تو جنت سے قبضہ سادہ کریں پراغلہ پراغلہ دیا ہویا ہے الحمدللہ ہم نے بیت اللہ کو مانا بیت اللہ کے پاس بیٹھ دے روزے رکھل اللہ کے چاروں طرف بیٹھ کر حدیث پڑھائی تاکھ مدینی نے اٹھانوں سال بیٹھ کر حدیث پڑھ پھر یہ بچارے جو ہیں جانسو بچے ہوگی اگر ہم تو کامی پتہ نہیں کچھ کیا والی سرکار ہے اس سے کاما والی سرکار بلیا والی سرکار پورکے سے ننگا آدھا والی پجامے سے ننگا پورا والی دل پر لنگ درنگ پھر رہونا اسے کچھ کی پہنچی ہوئی سرکار ہے چالی سامی پہنچی ہوئی سرکار ہے اب کچھ ہے حمدللہ کھولیا ہویا بجر کو کوئی تاہیر کرنے کا بھی سلیتا نہیں کیونکہ بابا فرید الدین سکر صلی رحمت اللہ علیہ بارہ سال تک اُلتے لٹکے رہے کھول میں جنا کرو تم لٹکے بابا امام الانبیاء محبوبی کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق لوگ مرانا کاسن نونا تمہیں رحمت اللہ علیہ مدینی پاک میں جھوٹا کبھی نہیں پہلا ہر وقت یہی ورد ساتھ دیئوں تو صدا نہیں حرم کے ساتھ دھروں مالک میرے اگر مدینے کے کتوں میں میرا سمار ہو جائے تو میں بڑا تامیاد سماجیوں تو صدا میں ہم کے ساتھ پھروں ہم مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرگ مار دعا مانگ دنیا اللہ سانو خیتی موڑ مدینے کے گنگوں میں مان جانا ہم سے بڑی اہم عبادت خدا کی قسم آج بھی مدینے کی ہوا میں جو خشبو ہے جو گمبر جھدرہ سے تکا کے آتی ہے جو ہوا میں خشبو ہے وہ کسپوری میں کہاں وہ اندر میں کہاں وہ گلام میں کہاں وہ ضافران میں کہاں وہ کسی خشبو میں کسی چیز میں خشبو آئی نہیں سکتی جو مدینے کی ہوا میں آج بھی موڑی ہے مدینے میں مدینے میں مدینے میں بھونکتا ہے مرگی کو نہیں پھیڑتی مدینہ ہے مدینے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں میں نظر میری نظر پڑھتی تھی گررات کا وہی پر قدم پڑھتا تھا تیز رفتار گررات پر سوار ہے محمد عربی سب کہاں صلی اللہ علیہ وسلم دروس شریف کا وقت نرب کیا کرو ایک دروس شریف پر میں سے اللہ پی دس مار رحمت آتی تشمیقیاں نام اعمال میں لکھتی داتی ہیں دس گناہ مات ہوتے ہیں دس دردے بلند ہوتے ہیں دروس شریف ایک پڑو ادر چالیس گناہ ملتا ہے اور میں فرمایا مدینے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسرت سے مجھ کے دروس شریف پرے گا قبر کی مکھی اس کی میت کو نکھائے قبر میں سینہ نہیں کھائیں گے اس کی میت کو حساب فرمایا مدینے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گازے آدمیہ سے ہوں گے ان کو قیامت کے مجمع میں میں تلاش کر کے لاؤں گا صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے فرمایا مجھ پہ کسرت سے دروس شریف پڑھنے والے ان کے موں سے کسٹوری کی خشبو آ رہی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مولود عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گھدرے جبریل امیر نے کہا کہ آپ پسلیف میں آئیں دو رکعت نماز پڑھیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہی ہے مجینے کے پاس سے گھدرے تو فرمایا آپ یہاں دو رکعت نماز پڑھیں یہ آپ کی حجرت کا ہے نیزبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ ہے راستے میں نمازیں ہو رہی ہیں نمازیں نمازیں ہو رہی ہیں راستے میں اور یہاں آدھے جو گزرگانے دین ملتے ہیں عضرت کی نماز نہیں پڑھتے نہیں مجینے جا کے پڑھا کرتے ہیں نماز نہیں گو جانے دین اور قرآن اور ایمان اور نبی کے فرمان کی بات نہیں اور عضرت صاحب کے عضرت صاحب یہاں ہی ملتان میں ایک دن میں بیائے ایک مزار کے زیارت کے لئے ہم بھی جاتے ہیں کوئی سکتا تھوڑی زیارت خائن ہوئے جب میں پہنچا تو جو وہاں بیٹھنا تھا اس نے میری کمر پہ یہ ساپڑا مارا اللہ پہاں سے رکھائے میں نے اس کی کمر پہ ساپڑا مار کے ملتے لادہ کر رہے ہیں میں نے یہاں کیاں گا وہ کہا ہے کہ ملتے میں نے ساپڑا دیا ملتے میں نے زیادہ دیا کیا تھا اور دوں چاہتا ہوں پہتایا ہوا ہے پہتایا ہوا ہے سایی آدمی چادر پکڑنے میں ناستیں گے خود دیں گے پھلانے مزروب کی چادر جا رہی ہے چادر جا رہی ہے براد دلدت سے جا رہا ہے یہاں حضور سے سوال ہی جا رہی ہے کوئی لات نہیں کوئی گانا نہیں کوئی دھوڑ دھماکسہ نہیں شبیل ہے مکائل غلام نہیں کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسی قوم کی پاک سے گھڑ رہے جو تھڑا ہوا گوشت تھا رہی تھی اگر ایک ذرہ برابر اس گوشتہ دنیا میں پھینٹ دیا جائے ساری دنیا بے ہوش ہو کر مر جائے صاحب اکرام نے پوچھا کون لوگ تھے جواب فرمایا بسات نہ دینے والے لوگ بسات کا ماد روگ کر کے کھانے والے مرد عورت تھے اللہ میرہ نے فرما دیا میں نے تمہاری مہمانی سڑے ہوئے گوشتے کر دی آپ فرما کے ہم آگے چلے ہم نے ایک تندور کو دیکھا اس میں مرد عورت ننگے جد رہے ہیں کبھی اوپر کو آتے ہیں کبھی نیچے کو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون لوگ تھے آپ نے فرمایا جبرین سے میں نے پوچھا تھا سواب ملا تھا جانی مردیں بدماش عورتیں تھیں اور حضور نے فرمایا قیامت کے دل پہچام ہوگی بدکار ماد بدکار عورت کی اس کی پرشادگاں سے لہو را بھرپیت کے دریاں دہرے ہوں گے سرا سرا کی عذاب دکھائے گئے بیت المقدس میں پہنچے ایک لاکھ چوٹیس ہزار انبیاء سرام کو بھالوہ پاتھ میں اس چکبالیا کمیتی بنا کر بٹھایا ہوا برگو بیوں ہی بھولا لیا شریعہ لے کے پتہ سے رکھتے تو وہ دور آگئے اللہ نے بلائے دبریل بھیجا مکائل بھیجا براغ بھیجا ایک لاکھ چوٹیس ہزار انبیاء کرام کو بلا کر بٹھایا فرما سالی کملی والے اب آؤ تاکہ سارے نبیوں کو پتہ چلے تو کسکان کا مانے دبریل نے آزام دی آدم علیہ السلام کوچھ رہے ہیں میں انسانیت کا اببہ ہوں آج نماز پر آنے کا امامت کا نمبر میرا لگے گا مو علیہ السلام کوچھتے ہیں میں نے اللہ کے نام کے لیے سارے لو سو برس مار کھائی آج نمبر میرا لگے گا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہزاروں نبی میری آن میں سے آئے آج نمبر میرا لگے گا زبی اللہ کہتے ہیں میں کھڑی کے نیچے لیٹا آج نمبر میرا لگے گا سلیم اللہ کہتے ہیں آج نمبر میرا لگے گا اسال اسلام کہتے ہیں میں بخیر باب کے تعدہ ہوا اللہ کے نشانے نمبر میرا لگے گا نظر آداد آئی اے رسولوں اے پغمبروں اے میرے لبیوں پاس تاب سلو تاروں سے تہدہ پوچھ کریں گرشید منور آتے ہیں اوہ موکی پغمبر آتو چکے اب سب کے پغمبر آتے ہیں اوہ تلیم اللہ اوہ زبی اللہ اے خلیل اللہ خبردار مسلح کی طرف قدم اٹھایا آج میرے محبوب کا نمبر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے کالی سملی والے کی موجودگی میں کوئی نبی کوئی رسول کوئی پغمبر مسلح کے قدم نہیں رکھ سکتا سمجھائے ہمیں ہمیں دار ایسا نہ کرنا کہ بغل میں حضور کو ماننا اور پھر مسلح کے تڑ جانا درنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا حضور کو ہر جگہ نامان یا مسلح کھول کر تشریف لے جا جبریلی آمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ لے گئے ترمازے کھولے ستر ہزار پر اس کا دائی طلب کھڑا ہوا سلام پڑھ رہا تھا گروہ شریف پڑھ رہا تھا ستر ہزار پر اس کا دائی طلب کھڑا تھا لاکھوں پر اس کے سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ آج محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوسرے آسمان پر تیسرے شوکھے پانچوے کھٹے ساتھے آسمان پر اسی طرح سے پر اس کے زیدار کرتے گئے استقبال کھڑے ہیں جنہوں کے سلام ہو رہا ہے بیت المامون فرسط میرانے والے فرسطہ فرسطہ آؤ میران محبوب آگے آنے دیدار کرلو سونا دیدار کرتے سورت نیڑالی سورت نیڑالی تسی کو کہتا تیری سورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ چھبا سمدش دو بندہ نبادی خندہ پیشانی تیری آنے سے رونس آبائی دلدار حسی میں یہی آمال پاکیزہ یہی ارشاق ربانی سیدار کر رہے ہیں فرسطہ سجرت المنتہا پہ پہنچ گئے تو لینے آیا تھا جبرین ذرا کھٹکنے لگا ہاتھ میں فرمایا جبرین چا کر رہا ہے آنا مجھے بس دا چل میری خاند جا کے جل آیا ہے مجھے میری بجار اے بھائی آہ آہ مجھے دینا سکتا ہے چلے لگا کالی کملی والے میرا مقام ختم ہے تیرا مقام شروع ہو جے لگا ہے میری انتہا آگئی تیری ابتدہ ہونے لگی ہے میں نہیں آگے جا سکتا پھر میں کچھ دور کو آیا تو ایسا تو ساتھ چل ساتھ اگر میں ایک بال کے سر کے برابر آگے بڑھتا ہوں تجلی آتے خدا بندی سے میرے پر جلتر ہاتھ ہو جائیں گے آمرا کے در رہے ہیں تو اور علیمہ کی بکٹریاں چڑھانے والے اور مکسے میں جیس پہ پتھر باگ سر خدا تر قرآن پرنے والے آج تیرا مقام ہے آگے جانا مرنہ مکاہیل کی بگریل کی ازراہیل کی اسرافیل کی تیسی فرصے کی آگے بڑھنے کی کوئی مدائی سارے پچیر نوری ہجاب پردے اٹھتے چلے گئے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے چلے گئے اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے یہ غلط ہے کہ مصطفیٰ پرین تر اللہ میں یہاں کی کسی ہوئی ہاں اجازہ ہم کہنے کی نبوت کا بکا اے من جس نبی نے سارا بدل لہو لعان کر آکر کسی کو بدعانا دیو لہو جللہ وہ خدا سے کسی ہوئی سما بکانا قاب قول سینی او ادنا آجا نر محبوب آجا برات تکے جبریل رہے رب رب آگے جا نہ سکے رب ادن حبیبی ملتا ہے رب ادن حبیبی ملتا ہے تیر قرب خدا پا کیا سیلا سما میرے محبوب آجا آجا اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے میرے محبوب تشریف لے آئے ہو دی پروردگاہ میں تیسے توفہ بلایا ہوں اچھا اگر کھانے کا توفہ ہے تو میں کھانے سے پاک ہوں اگر پینے کا ہے تو میں پینے سے پاک ہوں پہننے کا ہے تو میں پہننے سے پاک ہوں کوئی کھلونا کھلونا ہے تو میرا بالمچہ کوئی نہیں کیا توفہ لائے ہو سبجھ کرنا میرے پروردگاہ کھٹرے کھٹرے کا تو مالک ہے درے درے کا تو مالک ہے کھٹے کھٹے کا تو مالک ہے پر جو توفہ میں لے کے آیا ہوں تیرے پاس موجود نہیں میں ایک ایسا توفہ لے کے آیا ہوں تیرے پاس صحیح نہیں میں خدا اللہ کلی خیل قبیر ذات میری سارے جہان کا مالک میں فرما دل پل چیت ہے تو پر حق ہے پروردگاہر ہے رب العالمین ہے خالق سماوات والعرض تیری خان ہے پر جو میں لائے ہوں وہ تیرے پاس میرے محبوب کیا لائے ہو خالق سماوات والعالمین میں تیری حضور میں سرگ جھکاؤں گا عدد کروں گا رکو کروں گا اچہ ہی آتو للا وَسْفَلَوَات وَسْفَئِي بَاتِ جُبَان سے عبادت تیری جان سے عبادت تیری مال سے عبادت تیری میں یہ توفہ لائے ہوں تیرا ہی سب کچھ ہوگا آج کی تیرے پاس کان سے آئی تو کسی سے عاجز ہو تو آج بھی کرے اور مستحرین میں حدیث ہے اللہ تاکھ نے اپنے محبوب تو بڑا کسی دیا رہا ہے وہ دیتا نہ تھا کہ یہ لوگ سے نہ تھے اس کا خزانہ وچی ہے کالی کملی والے کی دھولی وچی ہے جانتا تھا کہ لوگ سے بھی یہاں آ کر گربر نہ کر دیں ملقات ہوئیں میں اس کے بھی خلاف ہوں مجھے کسی سے سکھ لوں کہ یہ حضور کا علم اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا مجھے کسی نے کہا کہ حضور کے علم کو توڑنا کر تو جانے اپنا ایمان کو توڑ تو میں کسی نے کہا کہ حضور کے علم کو ندروں اور جدوں سے نابتی ہوتا کون ہے میں اسی توہید کو نہیں مانتا جس میں سرکار مدینہ کی توہید ہوتی ہے ہم لوگوں کا بھی رب کروں گا تو کچھے تنبیات رام ایلان نبو سے پہلے نعوذ بللہ نعوذ بللہ جاہل ہوتے ہیں ہمارے سے دستاخوں کے نفجید نہیں وہ ہمارے دوگن بھی نہیں بلکہ وہ پتھری لوگ ہیں بلی بلی بیواریاں اٹھائیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے ذات پہ روز دوسری اتنی پہنچتا اور پہنچتا کہ یہ قبر جنت میں یہ حضور کا روزہ میں کہتا اگر حضور کا روزہ جنت میں فر امی اس جنت کی ضرورتی نہیں جہاں محمد مصطفان نہ ہو ائن اللہ علیم الخبیر میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں ہر چیز کا مجھے پتہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے بنا لے عقائد اور آمال کی درستی فرما دے مرتے وقت ایمان کی دولت اتا فرمائے وآخر وآلالی وصحاب ہی ابرت الکرام الہ العالمین سب بیماروں کو شفا تا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کے روزی رزق میں برکت اتا فرما سب کی کاروبار میں برکت اتا فرما یہ تئی ساتھیوں نے کہا ہے وہ مجیاسین سلیمان ہے اور سارے ساتھی یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت اتا فرما الہ العالمین اپرے فضل وکرم سے رحمت تباری سے اتا فرما جو مسجد کے مدرسے کے میرے خدمت گزار ہے سب کے مال و جان برکت اتا فرما عبد الرحمن یہ بچہ ہے بایا پرانا سارے کا سارا گھری میرا خدمت گزار ہے اس کی والدہ کی تدوی ٹھیک ہی رہتی اللہ پاک شفا اتا فرما اللہ پاک ان کی تمام نیک تملہوں کو پورا فرمائے اور گھر میں خیر و برکت اتا فرما جتنے بھی ساتھی ہیں دور کے ہوں نزدیک کے یا اللہ سب کی جھولیا بھر دے سب کی مشکلوں کو آسان فرما جتنے بھی ہمارے ساتھیوں کے رشتے دار عزیز فوت ہو گئے قرب دوار میں یا اللہ سب کی مقفل فرما الہ العالمین تمام ہمارے ماباب کی بخشش فرما آباؤ ازداد کی بخشش فرما تمام رشتے داروں کی بخشش فرما خدمت گزاروں کی مغفرت فرما ساری امت پہ کرم فرما ساری مخلوق پہ اپنا فضل فرما الہ العالمین ہم سب کی دستگیری فرما یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا ارہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولی بھر دے یا اللہ بے اولاد کا اولاد اتا فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت اتا فرما یا اللہ اپنے دربار میں ہم سب کو قبول فرما یا اللہ دین دین مطین اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا یا اللہ شرق و بدعات کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا یا اللہ جھوٹ اور برائی سے بچا یا اللہ تمام مسلمانوں کو خیر و برکت سے نواز دے پوری دنیا میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے فضل سے نواز دے اپنی کریمی سے نواز دے سب کے جھولیاں بھر حالومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالیٹی کے شاندار آوڈیو کیسٹ اسلامی آوڈیو کیسٹ سبھی طرح کے نات تقریر قرار اور استماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آوڈیو کیسٹ اسلامی آوڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آوڈیو کیسٹ سنٹر دو سو اکتس بستی نظام دین نیڈلی تیرہ